دوستو یہاں پہ آپ کو جو سامنے لیڈی نظر آ رہی ہے ان کا نام ہے ایدت سلمن یہ نیسٹ کی ممبر ہے جو پارلیمنٹ ہے آپ کی اسرائیل اس کی ممبر ہے اب ریسنٹلی انہوں نے جو لیڈنگ کالیشن ہے جو گورنمنٹ بنانے والا کالیشن ہے نیسٹ کے اندر اس کو چھوڑ دیا اب یہ کے لئے اگر میں آپ کو بتا دو دو چھتیسویں سرکار اسرائیل کی بنی ہوئی ہے جس میں ہیڈ کون کر رہا ہے نفتالی بنیٹ یہ جو سرکار بنی ہے اس میں دو پرائم منسٹر ہونے والے ہیں ایک نفتالی بنیٹ اور دوسرے یار لیپڈ یہاں پہ کچھ پولٹیکل پارٹیز کوالیشن میں آ رکھی ہیں جیسے کی یش ایتڈ یہ جو یار لیپڈ ہیں وہ یش ایتڈ کے ہیں پھر ایک بلو این وائٹ پارٹی ہے ایک یمینہ پارٹی ہے یمینہ پارٹی کے ہی ہیڈ ہیں آپ کے نفتالی بنیٹ جو کی اس میں پہ اسرائیل کے پتان منتری ہیں ویسے میں آپ کو بتا دوں کی یمینہ پارٹی کے پاس کیول ساتھی میمبرز تھے نیسٹ میں اور ابھی کے لیے کیول پانچ ہے پھر لیبر پارٹی یہ ازرائیل بیٹنیو نیو ہوپ میرٹس یونائٹڈ ارب لسٹ یہ کچھ پولٹیکل پارٹیز ہیں ازرائیل کی جن کی کوالیشن سے یہاں پہ سرکار بنی ہوئی ہے جس کو آپ بولتے ہیں بینٹ لیپڈ گورنمنٹ اور اپوزیشن میں بیٹھے ہیں بنجامن نیٹھنیو جو کی لکود پارٹی کے ہیں اب یہ جو ایدت سلمن تھی یہ سپورٹ کرنی تھی بنیٹ لیپڈ گورنمنٹ کو اور یہ اگیس تھی کس کے منجامن نیٹھنیو کے لیکن ابھی کے لیے انہوں نے نفتالی بنیٹ کی سرکار کو چھوڑ دیا اور اس سے سمی کرن تھوڑے بگل گئے ہیں ازرائیل کے اندر ازرائیل کی جو پارلیمنٹلز میں ایک سو بیس میمبرز ہیں نیسٹ میں اور ایک سو بیس میمبرز میں میجورٹی لانے کے لیے آپ کو ہاف سے تھوڑا جیدہ چاہیے تو ایک سو بیس کا آدھا ہوتا ہے ساٹ پلس ون کم سے کم ایک سٹھ میمبرز کا سپورٹ چاہیے یہاں پہ نفتالی بنیٹ کو پرائیم منسٹر بنے رہنے کے لیے اور ایک سو بیس میں سے کیول ایک سٹھ ہی میمبرز کا سپورٹ تھا ان کے پاس اور اس ایک سٹھ میں سے ایک ایدت سلمن چھوڑ کے چلی گئی ہیں یمینہ سرکار کو یمینہ پارٹی آپ کی نفتالی بنیٹ کی پارٹی ہے تو یہ مینہ گورنمنٹ بولا جاتا ہے یہ شہدید بیورمنٹ بولا جاتا ہے بینٹ اور لیپٹ گورنمنٹ بولا جاتا ہے بہت الگ الگ نام سے ابھی کلیس ایزرائیل کی گورنمنٹ کو بولایا جاتا ہے تو اس گورنمنٹ میں ایک سٹھ میمبرز کا سپورٹ تھا ایک سٹھ میں سے ایک ایدت سلمن نے چھوڑ دیا رولنگ کالیشن کو تو اب اپوزیشن کے پاس سارٹ رولنگ کالیشن کے پاس سارٹ تو آگے جب نیسٹ ملے گی اور اس سمعے پہ اپوزیشن میں جو بینجامین نٹھانیو بیٹھے ہیں اگر وہ کسی بھی ایک میمبر کو رولنگ کالیشن سے اپنی طرف کیچ لیتے ہیں تو سرکار گر جائے گی اور اگر سرکار گر گئی تو پھر سے الیکشنز ہونے پڑیں گے اور یہ پچھلے پانچ سال میں تیسے الیکشن ہوگا پچھلے تین سال میں پانچمہ الیکشن ہوگا ازرائیل کا پچھلے دو سالوں میں چار الیکشنز آلڑی ازرائیل میں ہو چکے تین میں پانچ ہو جائے گا اگر یہ سرکار گر جاتی ہے تو اور ایدت سلمان کے چھوڑنے کا ریزن کیا ہے دیکھیں یہ ایک ڈیواؤڈ جیو ہے جویش پرثا میں ان کو بھروسہ ہے اب جویش پرثا میں جو پاسوور فیسٹیویل ہے جو کی لگ بک ساتھ آٹھ دن کا فیسٹیویل ہوتا ہے اس سال پندر اپریل سے شروع ہو رہا ہے اس میں کیول کوشر کھانا آلاؤڈ ہے وہ ویٹ گرینز جو کی فرمنٹ ہو جاتے ہیں ان کا کھانا آلاؤڈ نہیں ہے تو اب ہوا یہ کہ اسرائیل کے اندر جو ہائی کورٹ آف جسٹس ہے اس نے ایک ججمنٹ دیا کہ بھائی ہسپٹل میں جو لوگ جا رہے ہیں ان کے اوپر آپ یہ کمپلشن مت ڈالو کہ وہ لوگ کوشر کھانا لے کے جائیں وہ جو چاہے کھانا لے کے جا سکتے ہیں مطلب وہ لیوینڈ بریٹس بھی لے کے جا سکتے ہیں وہ ویٹ کی بریٹس جو کی لیوینڈ ہو چکی ہوتی فرمنٹ ہو چکی ہوتی ان کو بھی لے کے جا سکتے ہیں لیکن جوئش دھرم میں یہ لاؤڈ نہیں ہے اب آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ یہ جو جیروسلم نام کی جگہ ہے جیروسلم میں اسرائیلیز جیوز بھی رہتے ہیں اور جیروسلم میں اربز بھی رہتے ہیں تو ہسپٹل کے اندر ایک ڈیوائوڈ جیو ہے دیکھیں ہسپٹل کو ان جاتا ہے جو لوگ تھوڑے بہت بیمار ہیں وہ لوگ یہاں پہ ہسپٹل جاتے ہیں ٹھیک ہے میں نے اس آرٹیکل کا ریفرنس آج کے ایڈیٹورل سے ہی اٹھایا ہے اور اسرائیل میں کیا کیا پرابلمز چل رہی ہیں اسی کو میں آپ کے ساتھ ڈسکس کر رہا ہوں تو پاس آور فیسٹیول کے سمیں پہ ہسپٹل میں آپ کوشر کھانا لے کے نہیں جا سکتے اگر آپ کوشر کھانا لے کے ہی جاؤگے مطلب آپ لیوینڈ فوڈ لے کے نہیں جا سکتے یہ جیو دھرم کی مانت ہے لیکن اسرائیل کی ہی ہائی کورٹ آف جسٹس نے یہ بولا کہ ہسپٹل تو دکھی لوگ جاتے ہیں ٹھیک ہے نا پاس آور ایک فیسٹیول ہے لوگ اپنے گھر پہ رہ کے منانا چاہیں گے لیکن فیسٹیول میں ابھی اگر کوئی ہسپٹل آ رہا ہے مطلب وہ پریشانی میں ہے تو جو انسان پریشانی میں ہے اس کو اور پریشان مت کرو اس کے اوپر یہ کمپلشن مت ڈالو کہ تم یہ کھانا لے کے آؤ وہ کھانا لے کے آؤ تو جب ہائی کورٹ آف جسٹس نے یہ رولنگ دی تو آسپٹلز نے بھی بولا کہ ٹھیک ہے بھائی ہم لوگوں سے بولتے ہیں کہ آپ کیول کوشل فوڈ لے کے آؤ باقی لیوینڈ بریٹس لے کے مت آؤ لیکن ہم چیکنگ وغیرہ نہیں کریں گے اس بات کو لے کے یہاں پہ ادت سلمان ناراض ہو گئی ادت سلمان کا یہ بولنا ہے کہ میں ایک ڈیواؤڈ جیو ہوں اور جو جوئش ٹرڈیشن سے اس کے حساب سے اسرائیل میں چیزیں ہونی چاہیے اور اگر اس کے حساب سے نہیں ہوتی ہیں تو میں سرکار کو سپورٹ نہیں کروں گی اب ابھی کی سرکار کے پاس کچھ پرابلمس ہیں دیکھو یہ جو بینجمین نٹھینیو تھے جو کی پچھلے کئی سالوں سے اسرائیل میں راج کر رہے تھے یہ بلکل فار رائٹ کنزرورٹیو گروپ کو بلانگ کرتے ہیں مطلب بلکل ہی پرو جوئش اربز کے ایک دم اپوزیشن میں ہو جانا ٹھیک ہے نا اور یہ جو ابھی سرکار بنی ہے بینٹ اور لیکوڈ کی اس سرکار میں کہیں نہ کہیں جوئش پارٹیز کا بھی سپورٹ ہے یہ جو یونائٹڈ عرب لسٹ نام کی پولٹیکل پارٹی ہے نا یہ ایک عرب پولٹیکل پارٹی ہے اسرائیل کے اندر تو جو عرب لوگ رہتے ہیں ان کا رپریزنٹیشن ہے اس پولٹیکل پارٹی میں اور اس کے میمبرز بھی ہیں نیسٹ میں تو اگر اس پولٹیکل پارٹی کا سپورٹ چاہیے تو آپ سیدھے سیدھے انٹی مسلم انٹی عرب نہیں ہو سکتے اور اگر آپ پاسور فیسٹیول میں لوگوں کو لیوینڈ بریٹ تک نہیں لے جانے دو گے تو مطلب آپ عربز کے اوپر ایک ایسی چیز کا کمپلشن ڈال رہے ہو جو کیوں انہیں نہیں کرنا ہے چونکہ یہ ریلیس ریکوائرمنٹ تو جیوز کی ہے نا عربز کی تو ہے نہیں تو یہاں پہ یہ جو یمینہ پارٹی کی سرکار ہے بینٹ لیکوڈ کی سرکار ہے یہ پھز گئی یہ سیدھے سیدھے عرب ایجنڈا کی اگینسٹ بول نہیں پائی اور اس کا فائدہ یہاں پہ بینجمن نیٹھانیو اٹھائیں گے ایدت سلمان کو انہوں نے اپنی پارٹی میں ویلکم کیا ہے اور بولا ہے کہ یہ جو لیفٹ ونگ پارٹی کی سرکار راج کری ویسے میں آپ کو بتا دوں نفٹالی بنٹ کہیں سے بھی اپنے ایکشنز میں لیفٹ ونگ نہیں ہے وہ بہت حد تک پیلسٹین کے مددے پہ بولتے ہیں بہت حد تک یہ جو یہ نوہ عرب کینٹریز ہیں ایران جیسی کنٹریز کے اگینسٹ بات کرتے ہیں وہی ایجنڈا لے کے چل لے نفٹالی بنٹ جو ایجنڈا بنجمن نیٹھانیو لے کے چل لے تھے بس ہاں ان کے کالیشن میں عرب پارٹیز آتی ہیں یہ ایک پرابلم ہے اور اگر لکوڈ پارٹی کو سرکار بنانی ہے تو وہ کبھی کسی عرب پارٹی کے ساتھ کالیشن میں نہیں آئے گی چونکہ عرب پارٹیز اور لکوڈ پارٹی ان کے بلکل نہیں بنتی بنجمن نیٹھانیو کی عرب پلیئرز کے ساتھ بلکل بھی نہیں بنتی ٹھیک ہے بھئی تو ابھی کے لئے کب سرکار گر جائے گی نیسٹ میں اوور آل اسرائیل کی اس کا ہمیں آئیڈیا نہیں ہے لیکن اس پوری کرائیسز میں کہیں نہ کہیں اسرائیل کی حالت خراب ہے اسرائیل کی لوگوں کے لئے پرابلم سے کیسے پرابلم ہے ابھی جون دوہزار اکیس میں نفتالی منٹ کی کوالیشن سرکار بنی ہے اور تب سے لے کے اب تک اس کوالیشن کی سرکار کو لکوڈ پارٹی جو کی بنجمن نیٹھانیو کی ہے وہ کریڈیسائز کر رہی ہے یہاں کنفیوز مت ہو نا یہ بینڈ اور لیپڈ ٹھیک ہے نا یہ یائر لیپڈ ہیں آپ کے یمینہ سرکار کے ہی بیسیکلی یمینہ گورنمنٹ کے کوالیشن پارٹنر اور لکوڈ پارٹی بنجمن نیٹھانیو کی اپوڈیشن میں ورڈ کا ہو سکتا ہے رائمینگ ایک جیسی لگے تو آپ کنفیوز ہو جاؤ تو کل ملا کے لکوڈ پارٹی بنجمن نیٹھانیو کی آپ بول رہے ہیں کہ یہ جو بھائی یمینہ پارٹی ہے یہ رائٹ ونگ کے ووٹس کو چورا رہی ہے لیفٹ ونگ گورنمنٹ بنا رہی ہے یہ گورنمنٹ تو پرو اربس ہے یہ تو جیوز کا لینڈ کھا جائے گی اور سب کچھ اربوں کو دے دے گی اس پرگار کے حالات یہاں پہ کچھ بینجمن نیٹھانیو بنا رہے ہیں اگر ایک بھی اپوڈیشن ایمپی کی طرف چلا جاتا ہے مطلب ایدیت سلمن تو چلی گئی ہے اب بینٹ کی طرف کی طرف سے کوئی ایک بھی چلا جاتا ہے اگر اپوڈیشن میں تو اوور آل سرکار گر جائے گی اب اگر سرکار بنی رہی تو ایفیکٹیولی یہاں پہ نفتالی بینٹ کے ہاتھ میں کچھ پاور نہیں رہے گی چونکہ کسی بھی ووڈ کو پاس کرانے کے لئے میجورٹی چاہیے اب نفتالی بینٹ کے پاس پاور نہیں رہے گی وہ جیسے تیسے کر کے دو ہزار تئیس تک پرائیم منسٹر بنے ہوئے تو اس کا مطلب کیا ہے پرائیم منسٹر سٹرانگ ہونا چاہیے کنٹری کی ڈیولپنٹ کے لئے اور اگر یہاں سرکار گھر جاتی ہے تو پچھلے تین سالوں میں یہ پانچوہ الیکشن ہوگا یہ دونوں ہی سیناریوز کہیں نہ کہیں اسرائیل کے لوگوں کے لئے اور اسرائیل کی آپ کہہ لو ایفیکٹیو فنکشننگ کے لئے گر بڑھ ہیں اور یہ جو ابھی کے لئے بینٹ کا یمینہ سرکار کا کوالیشن بنانا ہے اس کوالیشن میں کچھ بیسک فائٹ لائنز یہ آپ کہہ لو ریڈ لائنز تھی کیا ریڈ لائنز تھی بھائی یش ایتڈ بلو این وائٹ یمینہ آراب رام مطلب کچھ حد تک کنزرویٹیو اور ریلیشن پارٹیز دونوں ملکے کوالیشن منا رہی ہیں ٹارگٹ کے وال ایک تھا کہ بینجیمن نٹینیو کو طاقت سے ہٹاؤ لیکن بینجیمن نٹینیو کو طاقت سے ہٹانے کے بجائے آپ کا پولٹیکل ایجنڈا آپ کی آئیڈیلوجی بھی میچ ہونی چاہیے اور ایڈیلوجی بلکل میچ نہیں ہو رہی نفتالی بنیٹ کی خود کی پولٹیکل پارٹی میں کیول سات میمبرز تھے نسٹ کے جو کہ ابھی پانچ پہ بہنچ چکے ہیں ایدت سلمن باہر نکل گئی ہے اور سرکار کی حالت خراب ہو گئی ریزر آپ کیلو تھن میجورٹی ایک سو بیس میں سے کیول ایک سٹھ سپورٹرز بینج سرکار کے اس میں سے بھی ایک یہاں پہ چلا گیا اور اب تو لکھوٹ پارٹی کو اور مجھا آ گیا لکھوٹ پارٹی کبھی بھی ارب جوائنٹ لسٹ کے ساتھ کوالیشن بنائی گی نہیں تو لکھوٹ پارٹی کیا یہاں پہ اپنا میجورٹی بنا پائے گی اس کے بارے میں بھی زیادہ کچھ کہا نہیں سکتا بینٹ اگر پرائیم میسٹر بنے رہتے ہیں تو ان کی گورنمنٹ آلموسٹ پیرلائز رہے گی چونکہ کوئی بھی وہ بل پاس کرا نہیں پائیں گے کیوں نہیں پاس کرا پائیں گے ان کے پاس میجورٹی ہے نہیں تو سرکار یہاں پہ فیل ہوتی نظر آ رہی ہے اور اس سے نقصان کس کو ہے اسرائیل کے لوگوں کو اور کہیں نہ کہیں یہ کیوں ہو رہا ہے یہ آئیڈیلوجی کے بیسس پر ہو رہا ہے یہ بیسکلی ریلیجیس پولرائیزیشن کے بیسس پر ہو رہا ہے یہاں پہ مدہ کیا تھا مدہ یہ تھا کہ ایدت سیلمن کو لگ رہا ہے اچھا ایسا نہیں کہ کسی پولیٹیشن نے کیا ہے ہائی کورٹ ہائی کورٹ آف جسٹس اس نے یہاں پہ اسرائیل کے اندر نیم قانون پاس ہوا کہ پاس آور فیسٹیول میں بھائی آپ کسی کے اوپر کھانا لے جانے کے اوپر ایم پوزیشن مت لگاؤ ہائی کورٹ کے اوپر آل آرڈر کو ایمپلیمنٹ کر رہی تھے یہاں پہ یونیورسٹی ہاؤسپیٹرز وہ بھی بہت پروپر طریقے سے ایمپلیمنٹ کر رہے تھے زبردستی نہیں مطلب ہاؤسپیٹل میں جب آپ انٹری کرو گے تو آپ کو بولا جائے گا کہ آپ صرف کوشن فوڈ لائیے آپ لیوینڈ بریٹس مطلب لائیے لیکن آپ کو بیک کھول کے نہیں چیک کیا جائے گا آپ کوئی عرب مالو کوئی لیوینڈ بریٹ لے کے آرہ آپ اس کا بیک کھول کے زبردستی اس کا کھانا نکال رہے ہو تو یہ تو ڈیمیننگ ایکٹ ہے تو یہ سب نہیں کیا ہسپیٹل سے اس بات پہ لے کے ایدت سلمہ ناراض ہو گئی انہوں نے بولا یہ جویش آئیڈنٹیٹی کے اگینسٹ ہے اور سرکار سے باہر نکل گئی مطلب کہیں نہ کہیں اسرائیل کی جو پولٹی ہے وہ بھی ریلیجیس پولرائیزیشن سے یہاں پہ سفر کر رہی ہے جو جو جوز ورسز عرب مددہ ہے that is hot and burning اس کو مجھے الگ سے ڈسکس کرنے کی ضرورتی that's why ڈسکسڈ with you i hope آپ کو ویڈیو پسند آئی ہو ویڈیو کو لائک اور شیئر کر کے جانا دوستو انسٹرام پہ فالو کر لو ٹیلیگرام کو بچان کر لو اور زیادہ سے زیادہ لوگ کے ساتھ لیکچر کو شیئر کرنا have a great difference good bye دھیان رکھئے اپنا